تو یہ سارا کچھ ظاہر ہے نون لیگ کو تو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا اور نون لیگ یہ سوچتی ہوگی کہ اس کے پیچھے کون ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میرا کالا کے نواز صریف کے ذہن میں وہ بڑا اس وقت موسٹ ایکسپیرینسٹ پالیٹیشن ہے تو یہ ان کو ضرور ان کے ذہن پر فرحال تو بہرحال ان کا جو فرحال جو ان کی گفتگو ہے جو اس کا انداز ہے جو الفاظ ہے اس میں تو کہیں کوئی تحفظ نظر نہیں آرہا سویل بھائی صاحب بلکل مجھے لگتا ہے کہ وہ وزیراعظم بننے کے لیے ان تمام کمپرومائزز کے باوجود تیار ہیں انہیں کوئی پرسنل اشورنس دی گئی ہے یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا گیا ہے شاید اس کے پیچھے وہ وجہ ہو ادروائز تو جو اس وقت کے حالات ہیں ان میں ایسے نہیں لگتا کہ ماضی کا نواز صریف اس طرح کا کمپرومائزڈ وزیراعظم جو ہے وہ بننا چاہتا ہوگا لیکن اس کے اس کمپرومائزز کے پیچھے کیا ہے وہ ابھی ہمیں نہیں پتا تو وقت بتائے گا یہ الیکشن اس لحاظ سے بالکل انوکہ ہے کہ اس سے پہلے آزاد امیدوار تو ضرور ہوا کرتے تھے لیکن اس الیکشن میں 65 فیصد آزاد امیدوار ہے یہ آگے کا کیا ہمیں نسخہ بتا رہے ہیں اور کیا یہ ممکن ہوگا کہ یہ آزاد امیدوار جو ہے کیونکہ ابھی ایک شیئر دروازہ کھلا ہے کہ یہ کیونکہ پی ٹی آئیے کے ابھی جماعت ہے الیکشن کمیشن کی لسٹ میں موجود ہے یہ پی ٹی آئیے کو جوائن کر سکتے ہیں آپ کو کیا نظر آرائز آگے دیکھیں جو آپ نے تجزیہ پیش کیا ہے میں بہت حد تک میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ آزادوں کا ملہ لگ رہا ہے اور یہ بلکل ہم انیس سو پچاسی والی پوزیشن جو ہے اس میں جا رہے ہیں بڑی مشکل سے سیاسی جماعتوں کا ایک کلچر پیدا ہوا ٹو پارٹی سسٹم ہوا پھر ٹری پارٹی سسٹم ہوا پھر ٹو پارٹی سسٹم ہوا دیکھیں جو یہ جمہوریت ہے یا پارلیمانی جمہوریت ہے اس کے لیے پورا ایک طریقے کار ہے کہ سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ ہونی چاہیے عوامی نمائندے ہونے چاہیے انہیں ووٹ لینا چاہیے اب اگر آپ سیاسی جماعت سے سیمبل ہی لے لیں گے سیاسی جماعت جو ہے اس کے لوگ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے تو پھر اس سے جو کلچر پیدا ہوگا اس سے نہ جمہوریت مضبوط ہوگی نہ معیشت مستحقم ہوگی نہ اس سے ملک مضبوط ہوگا تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ہم ڈیزاسٹر کی طرف چلے جائیں گے اور ہر روز حکمت عملی بدل رہی ہے کبھی سیاسی حکمت عملی یہ تبدیل ہو جاتی ہے کہ سب کچھ نون کو دے دینا ہے کبھی یہ تبدیل ہو جاتی ہے کہ جی جناب پی ٹی آئی سے سب کچھ چھین لینا ہے کبھی آتا ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے ان کو ملا کے حکومت بنانی ہے کبھی آ جاتا ہے کہ نہیں اب آزادوں جو ہے اور ترین صاحب کی اہمیت ہوگی تو اس طرح سے تو جب آپ کے آداب ہی متین نہیں ہیں تو کیا بنے گا ایک کھچڑی بن جائے گی اور نہ آئے کہ مستحقم حکومت آئے گی نہ اس سے پھر جو ہے کوئی پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کون رول ادا کر سکے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے جو تجربات ہیں ہم ماضی میں پین سے گزر چکے ہیں پچاسی سے بڑا تجربہ کیا تھا اور پچھلی جو باجوا ڈاکٹرائن تھی میں نے خود جنرل باجوا صاحب سے جنرل بلال اکبر صاحب سے سنا کہ جو ساری تباہی ہوئی ہے سیاست کی وہ پچاسی کی اسمبلی سے ہوئی ہے تو اب پھر ہم پچاسی کی اسمبلی بنانا چاہ رہے ہیں تو کیا ہم دوبارہ تباہی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں سریع برائی صاحب آپ نے جو شروع میں فرمایا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بڑا کنفیوجن ہے کبھی حکمت عملی یہ بنتی ہے کہ نون لیگ کو زیادہ دے دینا ہے کبھی حکمت عملی یہ بنتی ہے کہ آزاد کو ہم نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے یہ بنتی ہے کبھی کہ پیپلز پارٹی یا اور جو ہے نون لیگ کو کہیں ملا دیا جائے گا ایک بڑے کنفیوجن کی آپ نے بات کی تھی مجھے یہ فرمایی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ درکار حکمت عملی ہی کنفیوجن ہے نہیں دیکھیں فرض کریں اگر یہ حکمت عملی ہے تو کبھی کیا کنفیوجن سے بھی کوئی سالٹ چیز سامنے آئی ہے کنفیوجن سے کنفیوجن ہی پھیلتا ہے تو مردی طور پر تو دیکھیں جب بھی دنیا میں کوئی سٹیٹیجی بنائی جاتی ہے تو اس کا ایک سالٹ ریزلٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کنفیوجن پالیسی ہوگی یا کنفیوجن کرنا مقصد ہوگا تو اس کا ریزلٹ بھی کنفیوجن نکلے گا تو کیا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کنفیوجن کا فائدہ ہو کسی کو کسی ادارے کو لیکن ملک کو بھی کیا فائدہ ہے دیکھنا تو یہ ہے نا کہ آدارے بھی اور ہم بھی سب چاہتے ہیں نا کہ ملک کی بہتری ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ملک کی بہتری ہوگی ایک اور پہلو جناب سویڈ ویساہب الیکشن میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی تو الیکشن کیمپین نہیں لڑ پا رہی ہے لیکن نون لیگ کو مکمل آزادی ہے پیپلز پارٹی کو بھی ہے اور جناب نواز شریف خود میدان میں ہیں اور ہم بڑی ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں ان کے بیانیے کی حوالے سے سے پہلے وہ مسلسل ظاہرے کے سیویلین سپریمیسی اور آئین کی بالا دستی ان کی زبان سے رکتا نہیں تھا اور یہ زبان ان کی بے ہر وقت یہ رہتی تھی بطالبہ اور یہ خواہش اس کا ذکر میں نے ابھی تک ان کی کسی تقریر میں نہیں سنا دوسری جانے وہ اس سے پہلے ہمیشہ کہتے رہے تھے کہ ہمیں واضح ایکسریت ملے تو ہم حکومت کریں ادربائز تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ یہ سانجے کی حکومت اور اس قسم کی حکومتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور درجنوں چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب کی ریکارڈ پر ہیں لیکن آپ کے رزدیک کیا وہ تیار ہیں کہ جس طرح کا نظام سامنے آ رہا ہے جس کے آپ نے اکاسی بھی کی اور ظاہر ہے کہ جو آیا ہے کہ کسی ایک پارٹی کی واضح اکثریت نہیں ہوگی اور یہ پھر آزاد پہنچائے جائیں گے کچھ ایم کیو ایم ہوگی یا دوسری جماعتیں باپ ہوگی یا جے ایو آئی ہوگی اور پھر ایک ہے کسری ہوگی اور وہ جماعت ہوگی یہ تمام معاملہ یہ تمام کمپروبائز بیانیا یہ نواز شریف صاحب کو سوٹ کرے گا اور اس کے باوجود وہ وزیراعظم بننا چاہیں گے میرا خیال ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہے کہ یہ سارا کمپروبائز مجھے کرنا پڑے گا سپیس نہیں ہے جو نئی فسیلیٹیشن کانسل بن چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ معیشت کے اندر بھی مقتدرہ کا کردار ہوگا اسی طرح جس طرح اب کاکر صاحب وزیراعظم ہیں جو شہباز صاحب رہے ہیں یا اس سے پہلے ایون عمران خان تھے تو سپیس وزیراعظم کی نہیں رہی اور پہلے آپ کو پتایا کہ نواز شریف تو جو وزیراعظم کی سپیس تھی اس کو زیادہ زیادہ بڑھانے کی کوشش میں ان کی لڑائی ہوتی تھی فوج سے تو یہ سارے ایشوز ہیں لیکن جو میری انڈرسٹیننگ ہے اس وقت نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت کی مقتدرہ نے یہ یقین دلایا ہے کہ ہم مل کے چلیں گے ہم معیشت جو ہے وہ ہمارا مین ٹارگٹ ہے اور آپ کو ہم سپورٹ کریں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے حکمت عملیاں تبدیل ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف جتنا کھل کے سیاست کرنی چاہیے تھی انہیں اتنی کھل کے نہیں کر رہے ہیں جتنی بڑی انہیں کمپین کرنی چاہیے تھی وہ بھی مجھے کرتے ہوئے وہ نظر نہیں آتے تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی تحفظات ڈیولپ ہو رہے ہوں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیونکہ پہلے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سب کچھ ان کی ٹوکری میں ڈالنے کا ارادہ تھا اب انڈیپینڈنٹ بھی آگئے ہیں اب جنگیر ترین صاحب بھی امپورٹنٹ ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ سندھ میں ان کو روکا جائے گا جی ڈی اے اور ایمکی ایم کے ذریعے اب پیپلز پارٹی بھی اپنا شیئر لے رہی ہے لاہور میں بلاول بھٹو بھی آگئے ہیں تو یہ سارا کچھ ظاہر ہے نون لیگ کو تو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا اور نون لیگ یہ سوچتی ہوگی کہ اس کے پیچھے کون ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میرا کالا کے نواز صریف کے ذہن میں وہ بڑا اس وقت موسٹ ایکسپیرینسٹ پالٹیشن ہے تو یہ ان کو ضرور ان کے ذہن پر فرحال تو بہرحال ان کا جو لیکن اس کے باوجود بھی فرحال جو ان کی گفتگو ہے جو اس کا انداز ہے جو الفاظ ہیں اس میں تو کہیں کوئی تحفظ نظر نہیں آرہا سویل ورائے صاحب بلکل مجھے لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے ان تمام کمپرومائزز کے باوجود تیار ہیں انہیں کوئی پرسنل اشورنس دی گئی ہے یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا گیا ہے شاید اس کے پیچھے وہ وجہ ہو ادروائز تو جو اس وقت کے حالات ہیں ان میں ایسے نہیں لگتا کہ ماضی کا نواز صریف اس طرح کا کمپرومائزز وزیر اعظم جو ہے وہ بننا چاہتا ہوگا لیکن اس کے اس کمپرومائزز کے پیچھے کیا ہے وہ ابھی ہمیں نہیں پتا تو وقت بتائے گا یہ فرمائیے گا کہ سویل ورائے صاحب کہ یہ جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں اس میں بات آ رہی ہے کہ بہت چھان پٹک کے ان کو فائنل کیا گیا ہے جو اصل لسٹ ہے اس پہ یہ بھی بات آ رہی ہے کہ قرآن شریف اٹھا رہے ہیں عمران خانہ آج کل اپنے ہر مقدمے میں بھی ہر گواہ سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف اٹھائیں اور اس قسم کی قسمیں ہیں اس قسم کی ایشورنسز حاصل کی جا سکتی ہیں اس کے باوجود جو پی ٹی آئی کی امیدوار اگر وہ آزاد حیثیت پہ منتقب ہو جاتے ہیں تو ان کو ان کو استعمال کرنا ان کو کسی بھی جو جو حکمران کوئلیشن بننا ہے اس پہ بھیجنا کتنا مشکل اور کتنا آسان ہوگا جو ہمارا تجربہ ہے بہت آسان ہوگا ہمیں پتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ خوف جبر اور لالج اور پاکستان میں دیکھیں ہماری مقتدرہ اتنی طاقتور ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف سٹینڈ نہیں کر سکتا ہم نے دیکھا کہ جو طالبان تھے کتنی قوت سے آئے تھے کیسے کرش ہوئے کیونکہ ظاہر ہے ہماری فوج جو ہے پوری قوت سے پھر اس کا مقابلہ کرتی ہے ہم نے دیکھا کہ کوئی ملیٹنٹ گروپ بنتا ہے اس کا کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے نو مئی کا ہم نے واقعہ دیکھا کہ کس طرح سے اس کو ڈیل کیا گیا ہے تو یہ سوچنا بھی کہ کوئی آپ اپنے اداروں کو کوئی زیر کر سکتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے ہاں یہی ہوتا ہے کہ سارے ریاست تسخیر کر لیتی ہے چند لوگ رہ جاتے ہیں چند باغی ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں جو کھڑے رہ جاتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں وہ بھی چند کھڑے رہے پی ٹی آئی کے پاس تو ایسے باغی بڑے کم ہے ہم نے دیکھا کہ لوگ پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس کر کے چھوڑتے رہے تو کمیٹمنٹ کا وہ لیول نہیں ہے جو ماضی کی ہمیں کئی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے دیکھنے آیا اور اس لیے جو بھی انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں چند آئیڈیا لاغ جو ہیں وہ تو شاید پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے لیکن باقی لوگ تو اسی دراصل اسی بہانے سے جیتنا چاہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں وہ ووٹ پی ٹی آئی کے لینا چاہتے ہیں اور مستقبل اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے ایز انڈیپینڈنٹ تو یہ ساری ان کی گیم ہے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں